دعوت الاللہ سے بہتر اور کوئی لفظ اور کوئی قول اللہ کو پسند نہیں ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ اہم چیز ہے یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کیوں ہم دوسروں کو چھیڑیں بہت سارے افیشل لوگ ہیں ہمارے ساتھ جیتے ہیں بھئی ان کا ایک اصول ہے ایک قانون ہے اپنا چھوڑو مت دوسروں کو چھیڑو مت اپنا اگر ایسا ہمارے ساتھ لوگ سوچتے تو ہم آتے ادھر اگر لوگ یہی اصول پر عمل کرتے تو توہید ہمیں ملتی میرے بھائی اگر نبی ایسا سوچتے سبحان اللہ تو کیا دنیا کو توہید ملتی کہ اپنا پرانا طریقہ چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں ہمارا اصول ایسا نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اللہ نے ایمان اور توہید دی ہے اگر اللہ ہمیں دیا ہے یہ دوسروں کو بھی ملنی چاہیے یہ دوسروں کا بھی حق ہے سبحان اللہ جو کافر میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے سبحان اللہ اس کا حق ہے کہ میں ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم یہ ایک مرتبہ اسے توہید کی میں بات بتاؤں دعوت تم میرا حق ہے میرے بھائی اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا میری مثال اور یہ کافر جو لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہے نبی کا لفظہ ہے میں وہ آدمی جو آگ جلاتا ہے آگ جلانے کے بعد اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے پتنگے اس کے اطراف پھرتے رہتے ہیں آگ کی اطراف اس میں وہ گرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آدمی ان کو ہٹا رہا اللہ کے رسول کا لفظ ہے میں تمہاری کمر کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں اور تم ہو کے جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو تم ہو کے جہنم کی آگ میں گرنا یہ درد ہمارے اندر ہو اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوگا پہلا لفظ ذہن میں رکھو اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اگر مسلمانوں نے دعوت کا کام نہیں کیا اللہ کی لعنت مسلمانوں کو ملے گی سمجھ میں آئی بات میری اللہ کی لعنت ملے گی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلِ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِيْسَ بَنِ مَرْيَمِ سبحان اللہ اللہ کی لعنت ہوئی ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل ہیں کیوں قَانُوا لَا اِتَنَاهُنَ عَمْ مُنْخَرِن فَعَلُو اللہ کی لعنت ہوئی ہے ان لوگوں پر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتے پہلی چیز ذہن میں رکھو میں نے کہا پوائنٹ پر بتا کے بعد ختم کروں گا دوسری بات سب سے بڑا ظالم اللہ نے کہا ہے جی ہاں ہمارے ملک کا پریم منشٹر نہیں ہے جی ہاں دنیا میں سب سے بڑے ظالم اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں جی ہاں وہ مسلمان قرآن کی آیت سنو یہ کم سے کمایت لے کر جاؤ یہاں سے اس سے بڑا ظالم کون ہے اللہ کہہ رہا ہے جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے اللہ کی لعنت ملے گی اور سب سے بڑا ظالم خود مسلمان میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے اشارتن یہ لفظ کہا تھا یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں امام پوچھے تو بول سکتے ہیں اس سے زیادہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں دنیا مختصر ہے اور اس کا ہر عذاب بھی مختصر ہے اس کی ہونے والی ہر تکلیف مختصر ہے آخرت ابدی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور وہاں ہونے والے عذاب بھی زیادہ چلنے والے ہیں کون بڑے ظالم ہیں وہ بڑے ظالم ہیں یا ہم بڑے ظالم ہیں وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ تیسرہ لفظ دعا قبول نہیں ہوگی مسلمانوں کی مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا انفرادی طور پر ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گھر کے میرے گھر کے مسئلے حل کر دے مگر اجتماعی طور پر سارے عالم اسلام کو اللہ عزت دے یہ ایک ساتھ اوپر اٹھا دے جو ابھی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہم اعزالسلام والمسلمین حرم کے امام دعا کر رہے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوگی اللہ کی نبی فرماتے ہیں اگر یہ کام نہیں ہوگا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ نبی کی حدیث ہے تم عمر بالمعروف کرتے رہو نیکی کا حکم دیتے رہو وَلَتَنْهَ أُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ اور منکر سے برابر روکتے رہو سبحان اللہ وَلَتَنْهَ أُنَّ عَنِ اگر تم نے یہ نہیں کیا اللہ کی رسول فرمارے ہیں اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اگر تم نے ایسا نہیں کیا غور سے سنو نوجوان بچوں اللہ کے لئے غور سے سنو اگر تم نے ایسا نہیں کیا اللہ تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کو مقرر کرے گا نبی کا لفظ ہے بادشاہوں کو ظالم بادشاہوں کو اللہ مقرر کرے گا تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بھائی حدیث یہ حدیث سمجھ میں آرہی ہے اللہ اسے ہرا دے تم لاکھ بھی دعا کرو اور زیادہ اوٹوں سے جیت رہے ہیں لوگ اور زیادہ اوٹوں سے جیت رہے ہیں اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی سبحان اللہ یہ تین وعیدیں ہیں